وہ ہمارے ایک استاد تھے کبھی کبھی زہر کے بعد ہم کو پڑھاتے تھے تقریباً تین بجے سے لے کے پونے چار بجے یہ ان کا گھنٹا ہوتا تھا تو ہمیں پڑھائے کرتے تھے تو اکثر یہ کہا کرتے تھے بھئی اگر ہم پچیس تیس چالیس جتنے بھی ہوتے تھے ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر میں تم سے یہ پوچھ لوں نا کہ فجر کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی قسم کھا کی کہو تم نے ایک بھی سچ بولا ہے تو تم نہیں کھا سکو گے وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم حدیث پڑھنے والے ہو قرآن پڑھنے والے ہو تمہاری حالت یہ ہے کہ صبح پانچ بجے سے لے کر تین بجے تک اگر میں تمہیں کہہ دوں چلو آج میں آپ کو بھی کہہ دوں اگر میں یہ کہہ دوں نا صبح سے سات بجے سے لے کر ابھی جمعہ تک آنے تک آپ نے کتنے سچ بولیں ایک بھی نہیں نکلے گا ناؤذب اللہ جھوٹ ہی جھوٹ فراد ہی فراد جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچ پر دیانت پر امانت پر تو بارحال اس حدیث کو میں نے آج اس لئے اخجار کیا کہ ہمارا بہت دنوں سے ہم نے آپ کے سامنے کار کردکی پیش نہیں کی جو فلڈ ریلیف کام کام کر رہے تھے الحمدللہ اس حدیث کا اس سے ایک مناسبت ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اگر لوگوں پہ کوئی مصیبت آجائے کوئی تکلیف آجائے کوئی پریشانی آجائے تو سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ سارا معاشرہ ان کا مددگار بن جائے جس انسان کو جتنا اللہ نے دیا ہے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ وہ لوگوں کے کام آئے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا امتحان ہے یا کیا ہے ان چکروں میں ہم نہیں پڑھتے جو ہے مسلمانوں کے اوپر انسانوں کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور یہ آزمائش اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر ان لوگوں کے مددگار ہو جائیں تو اسی جذبے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے یہ فلٹ ریلیف سرویسز کا کام شروع کیا تھا اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی تھی کہ پانچ ہزار گھرانوں تک ہم اپنی یہ سرویسز سہولیات پہنچائیں اور پہلا جو ہم نے اس کا مرحلہ رکھا تھا وہ راشن کی تقسیم کا تھا تو اللہ کے فضل اور انعام سے تقریباً یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ کوشش تمہاری یہ تھی کہ ہم دو ہفتوں میں یہ کام پورا کر لیں لیکن بارحال جو اللہ نے لکھا تو پانچ ہزار فیملیز تک راشن کی فرامی تقریباً مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ اور اگر ہم اعداد و شمار میں جائیں تو الحمدللہ پانچ ہزار سے بڑھ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں جامعہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی اگر آپ کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کوئی افرادی قوت کی ضرورت ہے آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ایک پورا نظام ہے اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کے ساتھ مل کے جو تعاون ہو سکے گا کریں گے تو بہت ساتھیوں نے ہمارے بہت سے اردگرد کے لوگوں نے ہم سے تعاون آسل کیا اور ہم نے ان کے لئے بھی پیکنگ کی راشن کی یہ وہ جو وہ چاہتے تھے ہم نے ان کے لئے کیا تو اگر ان سب کو ہم جمع کر لیں تو الحمدللہ تقریباً آٹھ نو ہزار خاندانوں تک ہم نے اپنے خدمات دی ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے یہ اتنا بڑا سیلاب کے بعد کی جو صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ آٹھ نو ہزار خاندانوں تک پہنچنا یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور آپ ساتھیوں نے مدد کی کہ ہم نے یہ عظیم کام کیا کسی ایک انسان تک کھانا پہنچا دینا اور اس کے بھوک میں کام آ جانا لیکن اس کے ساتھ ہم سب کو اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور توبہ اور استفار بھی کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا نہیں کیا اور بعض جگہوں پر یہ بھی سنائی دیا کہ بھائی بھوک کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے بہت سی امواد بھی ہوئیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ہم یہاں موجود تھے اور ہمارے بھائی ہماری بہنیں بھوک کی وجہ سے پریشان تھی اور ہم ان کی مدد نہیں کر سکے اللہ تعالی اس کو تاہی کو معاف فرمائے اللہ تعالی اس کے لئے اللہ تعالی اس کے لئے اللہ تعالی اس کے لئے akan دilton